لَبَئِن جَيَوْا حُسَنِ نظام قائم ہوا تھا وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکا یعنی نظام خلافت اور لگ وگ تیس سال کے بعد نظام خلافت بھی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر نظام ملوکیت و پادشاہت و آمریت قائم ہو گیا اور اس وقت سے اب تک صدیان گزر گئی ہیں اور مسلمان نظام بلایت سے دور ہیں اتنے دور ہوئے ہیں کہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ یہ دین کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے ولی ایک شخص کا نام نہیں ہے وہ ولایت ایک ملک ملک فارس کے نظام حکومت کا نام نہیں ہے ولایت ولایت اللہ کا نظام ہے اور ولی حاملِ ولایتِ خدا و حاملِ پرچمِ خدا ہے اور یہ آغاز ہے اور یہ آغاز اختتام پسیر کو کا ولیِ آزم کے ظہور پر جاتا ہے صرف اسی اب تک اکتفاہ نہیں کیا گیا کہ امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا جائے بلکہ ولی کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ بھی حضبی فیصلے کی اتباہ کریں ہوا پیروی کریں امیر المومنین کو مجبور کرنے کیلئے حضرتِ سہرہ کا گھر جلایا گیا اور اس حادثے میں جنابِ سیدہ زخمی ہوئی اور اسی جراحت سے آخر کا درجہِ شہادت پر جا پہنچیں یہ دردناک ماجرہ ولایت کا رسول اللہ کی رہلت کے بعد شروع ہوا ولایت سے دوری ولی کی تنہائی خانہ ہی ولایت پر حملہ خامیہ ولایت کی چراحت اور امیر المومنین کی اثارت ولی تنہا قریونی کے صرف ولی پر ظلم ہوتا ہے امت پر بھی ظلم ہوتا ہے امت محروم ہو نظام ولایت سے یہ امت پر ظلم ہے اسلام پر ظلم ہے کہ اسلام کا رکن منحدد کر دیا جائے اسلام کا ستون میں ولایت بنیہ الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیہ پانچ چیزوں کی اوپر ہے پانچوں اور رکن دین کا ولایت ہے اور امام علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ اس وجہ سے ولایت کی طرف تعقید و دعوت زیادہ ہے چونکہ ولایت کے قیام سے باقی چار رکن بھی قائن ہو جاتے ہیں لیکن باقی چار رکن اگر بچا بھی لیے جائے اور ولایت قائن نہ ہو دین قائن نہیں ہوتا پس ولایت پر حملہ درقیقت ولایت پر بھی حملہ ہے ولی پر بھی حملہ ہے دین پر بھی حملہ ہے قرآن پر بھی حملہ ہے اس نظام کو اگر منحدد کیا اس نظام کی مخالفت کی جائے قرآن کی مخالفت ہے قرآن کو جھٹلانا ہے امام کمینی فرماتے ہیں جو ولایت فقی کو جھٹلاتا ہے وہ نبی خدا کو جھٹلاتا ہے وہ رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے وہ امام معصوم کو جھٹلاتا ہے پس انہدام دین ہے ولایت سے دوری اور دین منہدم رہا ہے صدہا سال منہدم رہا ہے رکن دین قائم ہوا دین قائم ہوا اور آج پھر سب مل کر اس رکن کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں سب کو حضرت زہرہ نے رسوہ کر دیا تاریخ آنے والی تاریخ اور گزری ہوئی تاریخ سب کے نقاب ہوتا ہے اور اتنی جرت تاریخ برمی کسی نہیں خارانے گرامی آپ متوجہ رہیں جب ولایت کی حمایت کا وقت ہو ایک تنہا بطول میدان میں آ جاتی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے